دوستو آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدس سے سنہویر گسائیں کی لکھی کہانی گل بہار اتر شاپ گزرے ہوئے کل اور آنے والے کل کے بیچ میں فسا امینہ باد بازار ان دنوں بڑی گھٹن محسوس کر رہا تھا نوابوں کے زمانے کے لکھنوں کے اس بازار میں ایک طرف فلمی پوسٹروں سے پٹی پرانی دیواریں تھیں تو دوسری طرف نئے نئے کھل رہے شاپنگ کامپلیکس تھے چھوٹے چھوٹے چھپروں کے نیچے بنی گمٹیوں کی جگہ اب کینپی والے سٹالوں نے لے لی تھی نئے دور کا نشاہ کچھ ایسا چڑھا کہ آزادی سے پہلے کی نئی امارتیں اب دھیرے دھیرے رینوویشن کی بھیٹ چڑھنے لگیں کل ملا کر بات یہ تھی کہ نیا زمانہ امینہ باد بازار کو بدل دینے کے لیے طلا ہوا تھا لیکن ان سب کے بیچ بازار کا ایک حصہ ایسا بھی تھا جو نوابی فرصتوں کے بیچ رہنا چاہتا تھا اپنی پرانی دکانوں میں تسلی سے زندگی کے آخری دنوں کو گزار دینا چاہتا تھا یوں تو بھاگتے شہروں میں ساڑھے گیرہ بجے کو صبح نہیں کہا جاتا لیکن شوقت میاں کی صبح دس بجے کے بعد ہی ہوتی تھی جب وہ نماز پڑھ کر امینہ باد میں اپنی پرانی دکان کی کنڈی کھولتے تھے کنڈی کی کھڑکڑا ہٹ اور اتر کی خوشبو سے آس پاس والے بھی جان جاتے تھے کہ شوقت میاں دکان پہ پہنچ چکے ہیں اندر سٹال میں کانچ کی رنگ برنگی شیشیاں اسی طرح رکھی ہوئی تھیں جس طرح ان کے دادا جان رکھا کرتے تھے شوقت میاں نے تین الگ الگ رنگوں کی بوتلیں نکالیں اور ان کو ملا کر سونگنے لگے ہوتھوں پہ آئی مسکراہت سے دکان کا سیلسمن چندر شیکھر پہچان گیا کہ شوقت میاں نے ایک بڑھی آئیتر بنا لیا ہے اور اب وہ ان چھوٹی چھوٹی شیشیوں میں اس کو بند کریں گے شوقت میاں چندر شیکھر سے بولے اتر وہ ہے جو ناک سے ہو کر روح تک جائے یہ اسپری لگانے والے کیا سمجھیں اصلی اتر کی مہیک اس مہیک کا نام ہے جنت پنسور یہ اتر کی خوشبو ہی تھی جو گراہکوں کو کھینچ لاتی تھی ورنہ شوقت میاں کی دکان اتنی پرانی اور جر جر تھی کہ کوئی سامنے سے نکل جائے اور نظر نہ پڑے تب ہی دکان میں بلدیو شکلہ کا آنا ہوا شوقت میاں کے چہرے پہ آئی اتر والی مسکراہت تکلیف والی تیوریوں میں بدل گئی چھوٹی موٹی دکانوں کی دلالی کرنے والا بلدیو اب بلڈر بن چکا تھا موں میں پیک سمحالے ہوئے بلدیو بولا چچا آپ کتنوں انتظار کروا ہوگے ہیں چلو بائیس کٹے پچیس لاکھ لے لاؤ پیپر شائن کر دو اب بلہا پہ میں بچوں کے پاس رہونا چاکے بلدیو کی باتیں سن کر شوقت میاں کا چہرہ لال ہو گیا وہ غصے میں بولے پچیس لاکھ کیا تم مجھے پچیس کروڑ بھی دے دو تو بھی میں اپنی پشتینی دکان نہیں بیچوں گا شوقت میاں نے کہہ تو دیا تھا لیکن غصے کے پیچھے کہیں مجبوری جھاک رہی تھی یہ بات وہ بھی جانتے تھے کہ اپنی خاندانی دکان کو وہ زیادہ دن تک نہیں بچا پائیں گے رمضان کے پاک مہینے کے بعد عید آنے ہی والی تھی بڑے شہروں میں بسے دھیروں لوگوں کی طرح شوقت میاں کے بیٹے افزل اور فرید نے بھی اپنے شہر کی طرف رخ کیا لکھنوں کی ہر گلی ہر محلہ عید کی خوشی میں سرابور تھا شوقت میاں کے بڑے بیٹے افزل میاں محلے میں داخل ہوئے تو چاروں طرف سے دعا سلام برسنے لگی بس اگلی گلی پار کر کے ان کا گھر آنے والا تھا تبھی پان کے خومچے سے زوردار آواز آئی بلدیو شکلہ ہاتھوں میں پان لیے افزل میاں کے پاس چلا گیا بلدیو نے ایک پان افزل کی اور بڑھایا اور کہا عید مبارک افزل بھائی ارے لے لو ایسا پان ڈللیم کیا ملتا ہوگا پان موہ میں ڈالتے ہوئے افزل بولا عید مبارک شکلہ جی بلدیو شکلہ نے باتوں کی دری زیادہ نہیں پھیلائی بس سیدھے اپنے مطلب کی بات پر اتر آئے افزل بھائی آپ کو ڈللی گئے ساٹھ آٹھ سال تو ہو گئے ہوں گے اب تک تو گھر بات جمع لیا ہوگا کیا کہتے ہیں گھر کو ڈللی میں فلیٹ فلیٹ تو لے لیا ہوگا نا بھائی آپ کے ڈللی آنا ہوا تو ہم آپ کے فلیٹ میں ہی رکیں گے افزل بھائی کے موں کا سواد خراب ہو گیا یہ وہی بات تھی جس کے لئے ان کی بیوی شاہین اکثر توکہ کرتی تھی افزل میاں مایوسی سے بولے شکلہ جی گھر خریدنا اتنا آسان نہیں ہے ڈللی میں بلدیو شکلہ موقع کا فائدہ اٹھانا اچھی طرح سے جانتے تھے دوسرا پان موں میں ڈال کے بولے دیکھیں افزل بھائی ہم نے آپ کے اببہ کو کتنی بار سمجھایا ہے کچھ تو بک نہیں رہا ہے دکان بیٹھ نہیں تاکہ دونوں بھائی شہر میں اپنا ٹھکانہ بنا لیں اب دیکھیں پچیس لاک کا آفر دیا اور انہوں نے پچیس سیکنڈ بھی نہیں سوچا اب آپ ہی بتائیے نا ایسا موقع بار بار آتا کیا افزل کو لگا جیسے کوئی ان کے موں کی بات چھن رہا ہو ویسے تو اس کی بیوی نے کئی بار یہ بات کہی تھی لیکن وہ اببہ سے ذکر کرنے کا حوصلہ نہیں جھٹا پایا اب جب موقع خود چل کر اس کے پاس آیا ہے تو افزل اس کو چوکنا نہیں چاہتا تھا گھر پہنچتے ہی امی دکھائی پڑی گلے لگاتے ہی امی کے آنسو گر پڑے افزل نے پوچھا اببو کا ہے امی بولی بھیتر لیٹے ہوئے ہیں طبیعت ذرا ناساز ہے ان کی افزل سیدھے کمرے میں پہنچ گیا سلالکم اببہ جان طبیعت کیسے ہو شوکت میاں مسکرا کے بولے ارے اپنے نور کو دیکھ لیا بہتر ہو گئی ہے شاہین اور بچے تو پہلے ہی آگئے تھے اتنی دیر کہاں لگائے بیٹا افزل بولا وہ راستے میں شکلہ جی مل گئے تھے اببو شوکت میاں کے ماتھے پر شکن و بھرائی وہ سمجھ گئے تھے کہ افزل اور بلدیو شکلہ کے بیچ کیا بات ہوئی ہوگی عید کے ایک روز پہلے کی رات تھی حضبن بیغم کی رسوئی بڑے دنوں بعد گلزار ہوئی تھی رمضان کے آخری افتار کی تیاریاں چل رہی تھی پیاز لسن اور ادرک کی خوشبو سے پورا محلہ محک اٹھا تھا اپنے پورے پریوار کو ساتھ دیکھ کر حضبن بیغم کے چہرے سے بڑھاپا جیسے غائب ہو گیا تھا باہر کھاٹ پر بیٹھے شوکت میاں افزل اور فرید سے پوتے پوتیوں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے افزل اپنی بات رکھنے کا موقع دیکھی رہا تھا کہ فرید بول پڑا اب وہ گھر شفٹ کرنا ہے امی کو کچھ دن کے لئے بھیج دیجے گا نا شوکت میاں بولے ارے ابھی تو ایک سال بھی نہیں ہوا اتنی جلدی مکان کیوں بدل رہے ہو فرید کچھ بولتا اس سے پہلے افزل بول پڑا ابو دلی میں مکان مالک کے بڑے نخرے اٹھانے پڑتے ہیں گھر بدلنے کو کہہ دے تو پیسہ اور وقت دونوں برباد ہوتے ہیں میرا ایک دوست بینک میں ہے کہہ رہا تھا ہوم لون لے لو بینک ستر فیزدی پیسہ دے دے گا افزل کی بات سن کر فرید نے پوچھا باقی کا پیسہ کہاں سے لائیں گے باجان افزل کچھ سکچا کر بولا وہ شکلہ جی کہہ رہے تھے کہ دکان کا پچیس لاکھ دے دیں گے اگر ابو تیار ہو جائیں تو شوکت میاں چاہتے نہیں تھے کہ دستر خان سے پہلے اس مسئلے کا ذکر ہو جائے لیکن بات ان کے ہاتھ سے باہر جا چکی تھی وہ چیختے ہوئے بولے تم لوگوں نے جب جو چاہا جب جو مانگا ہم نے دیا ہے تم نے کہا باپ دادا کا دھندہ نہیں کریں گے ہم کو تکلیف ہوئی پر ہم نے مان لیا تم نے کہا دلی جا کے نوکری کریں گے ہم نے مان لیا اب تم کہہ رہے ہو کہ دکان بیچ دو کل کو گے گھر بیچ دو کان کھول کے سن لو تم لوگ وہ صرف اتر کی دکان نہیں ہے وہاں ہمارے خاندان کی خوشبو ہے ہم اپنے باپ دادا کا سودا نہیں کریں گے باہر سے آرہی آوازیں بھیتر رسوئی تک جا رہی تھی اندر بن رہے سارے کھانے میں وہ تلخی گھل چکی تھی کھانے کے بعد حضبن بیغم پہلی منزل پر بیٹھے شوکت میاں کے پاس گئیں اور بولیں آج جو بھی ہوا ٹھیک نہیں تھا عید سے پہلے تو شوکت میاں نے حیرت سے حضبن کی اور دیکھا حضبن تم بھی حضبن بیغم نیچے آنگن میں کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر بولیں افضل کے ابو دکان ہم سے ہے ہم دکان سے نہیں مایوسی کے وقت میں شوکت میاں کا آخری سے پہسالار بھی ان کا ساتھ چھوڑ گیا تھا شوکت میاں کے پاس ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا عید کی صبح ویسی نہیں تھی جیسی شوکت میاں نے چاہی تھی دونوں بیٹے ذرا کھنچے کھنچے سے تھے شوکت میاں سوچنے لگے کہ وہ عید کہاں ہے جو وہ اپنے اببہ کے ساتھ منایا کرتے تھے اببہ سے دو روپے عیدی مانگتے تھے تو وہ پانچ کا نوٹ نکال کے دے دیتے تھے لیکن اپنے بچوں کو وہ کیا دیں انہوں نے تو عیدی میں دکان ہی مانگ لی تھی اب ان کے بیٹے ان سے بات نہیں کرتے ان کی ضرورتیں بات کرتی ہیں اگلے روز شوکت میاں بڑے بھاری قدموں سے دکان کی طرف بڑھے اتر کی بکری تو بہت کم تھی دکان کے بہانے وہ اپنا سماج بنائے رکھتے تھے گھر واپس جاتے سمائے افزل اور فرید ملنے آئے وہ جانتے تھے کہ دکان بیچنے کے سوال پہ اببہ بہت ناراض ہیں اس لئے صبح بھی نہ ملے ہی چلے آئے باہر چند شکر کو بیٹھا دیکھ کر افزل بولا چندو بھئیہ کیا حال چالے ہیں چند شکر مسکر آیا سب اوپر والے کی دعا ہے بھئیہ چل رہا ہے کسی طرح افزل کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا اس نے پوچھا چندو بھئیہ دکان کیسے چل رہی ہے چند شکر جانتا تھا کہ یہ سوال کیوں پوچھا جا رہا ہے لیکن جواب دینا اس کی مجبوری بن گئی وہ بولا بھئیہ آپ تو سب جانتے ہو پرانے شوکینوں کو چھوڑ کے اتر پھلیل لگاتا کون ہے بس وہی کچھ لوگ ہیں جن کے سہارے روزی روٹی چل رہی ہے افزل نے دوسرا سوال کیا پچھلے مہینے کا گلہ کی طرح چند شکر نے ایمانداری سے جواب دیا بھئیہ آپ پوچھئے مت اب بڑے میاں نے اپنی جیب سے دیے تنخواہ شوکت میاں سامنے بیٹھے سارا تماشا دیکھ رہے تھے افزل شوکت میاں کے پاس گیا اور بولا ابو شہر جا رہے ہیں اجازت دیجئے شوکت میاں کچھ نہیں بولے افزل جانتا تھا کہ گانٹ کہاں پڑی ہے شوکت میاں کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ رکھ کر وہ بولا ابو ہم جانتے ہیں آپ کے لئے یہ دکان کتنی قیمتی ہے لیکن آپ خود دیکھئے نا منافعہ تو دور آپ اپنی جیب سے پیسے لگا رہے ہیں مہنج جو ہوتی ہے سوالا اتر کی شیشیاں یہاں پڑے پڑے سڑ گئی ہیں ایسے کام کا کیا فائدہ ابو میں کہتا ہوں آپ دو مہینے اور دیکھ لیجے اگر دکان اپنا خرج بھی اٹھا لے تو ہم اس بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کریں گے شوکت میاں سمجھ گئے کہ ان کا بیٹا انہی سے کھیل رہا ہے باتوں باتوں میں ہی ان کو دو مہینے کا الٹی میٹم دے کر گیا ہے ایک لمبے عرصے کے بعد ان کو کسی نے چنوٹی دی تھی ان کے بھیتر سویا ہوا ویپاری بیٹے کے چیلنج سے جیسے جاگ گیا تھا اسی لمحے شوکت میاں نے تیہ کیا کہ وہ دکان کو بچانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے جوش گبراہٹ اور ہربڑی سارے کے سارے جذبات شوکت میاں کے ذہن میں ایک ساتھ امڑ رہے تھے بڑی دیر تک وہ اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑاتے رہے لیکن ان کو کوئی حل نہیں سوجا اب ایک مہینے میں وہ اتر کے لیے دیوانگی پیدا تو نہیں کر سکتے تھے تو آخر وہ کون سا راستہ ہے جس سے یہ دکان بچائی جا سکتی ہے جب بڑی دیر تک کوئی بات نہیں بنی تو انہوں نے اپنے اسسسٹنٹ چندر شیکھر کو بلایا اور پوچھنے لگے چندر شیکھر ہم یہ دکان بیچنا نہیں چاہتے دکان ٹوٹی تو ہم ٹوٹ جائیں گے تمہارے پاس اس کو بچانے کا کوئی طریقہ ہو تو بتاؤ چندر شیکھر مسکرا کر بولا بڑے میاں ہم جانتے تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی شوکت میاں اداس ہوئے پر مایوسی کو انہوں نے پاس پھٹکنے نہیں دیا وہ اپنی سفید داڑھی میں ہاتھ پھرانے لگے جیسے پریشانی کا حل ان پکے ہوئے بالوں میں کہیں چھپا ہو آنکھوں کو چھوٹا کر کے انہوں نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا ایک بات بتاؤ چندر شیکھر نہ باغوں میں پھول اگنے بند ہوئے نہ ان میں آنے والی خوشبویں بند ہوئیں نہ خوشبووں کے بازار بند ہوئے تو ہماری ہی دکان بند کیوں ہو رہی ہے چندر شیکھر بولا بڑے میاں یہ پھولوں والی خوشبو کون لگاتا ہے جوان لوگ تو وہ کیا کہتے ہیں ڈیوڈرنگ لگاتے ہیں شوکت میاں کے سوال جاری رہے ارے تو یہ گلاب اور چمیلی کی خوشبویں جا کہا رہی ہیں اس بات پر چندر شیکھر کوئی جواب نہیں دے پایا دن بھر شوکت میاں ایسی خیال میں ڈوبے رہے لیکن آج انہیں کوئی تھکان نہیں ہوئی شام کو وہی تازگی لے کر انہوں نے اپنا سکوٹر اٹھایا اور گھر کی طرف چل پڑے چوک پر لالبتی کو دیکھ کر شوکت میاں نے سکوٹر دھیما کر دیا من میں اب بھی وہی سوال گھوم رہا تھا تب ہی ان کی نظر سڑک کے بائیں اور رکی سائیکل پر پڑی سائیکل کے پیچھے ایک بڑا سا پیکٹ بندھا ہوا تھا شوکت میاں اس پیکٹ کو دیکھتے ہی رہ گئے جیسے چوک کی لالبتی نے سوالوں کے اندھیرے میں جوچتے ہوئے ان کے دماغ کو روشن کر دیا شوکت میاں نے تیزی سے اپنا سکوٹر گھر کی طرف بڑھا دیا گھر کا کیوار کھلتے ہی انہوں نے ایک لڈو ہزبن کے موں میں کھونس دیا شوہر کو مسکراتا دیکھ کر ہزبن کا چہرہ بھی خوشی سے بھر گیا لڈو کھاتے ہوئے اس نے کہا افرل کے ابو یہ خوشی کی لڈو ہے شوکت میاں مسکراتے ہوئے بولے ہزبن ہم نے اپنی دکان کو بچانے کا طریقہ سوچ لیا ہے اگلے کچھ روز شوکت میاں بڑے مصروف رہے دکان کے لیے دن بھر کچھ نہ کچھ سامان جوڑتے رہتے اور بڑے ہی خفیہ طریقے سے اس کو دکان میں جماتے رہتے چھپتے چھپاتے شوکت میاں نے دکان کی مرمت بھی شروع کر دی ان کے اسسسٹنٹ چند شیکھر کو یہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ شوکت میاں مرمت کی بات سب سے چھپا کیوں رہے اس نے کئی بار پوچھنے کی کوشش بھی کی لیکن شوکت میاں بس یہ کہہ کے ٹال گئے کہ وقت آنے پہ سب پتا چل جائے گا ایک روز شوکت میاں بلڈر بلدیو شکلہ سے ملنے ان کے آفس میں گئے بولے بلدیو ہم تم سے کچھ بات کرنے آئے ہیں بڑے میاں کو آتے دیکھ شکلہ جی کی خوشی کا ٹھک آنا نہ رہا اپنی کرسی سے کھڑے ہو کے وہ بولے آرے چھٹا آو آو ہمارے خوش نصیبی ہے جو آپ کے قدم ہمارے دکان پر پڑھے کہیے کہیے کیا لیں گے شوکت میاں کچھ نہیں بولے اس چپی کے بیٹ شکلہ جی نے اپنی باتوں کے لئے جگہ بنا لی آرے چھٹا اس میں مایوسی والی کیا بات ہے بھائی ہر انسان کی زندگی میں ریٹائیمنٹ کا وقت تو آتا ہے نا بیٹھنا اور دیکھو چھٹا آپ کچھ بھی کہو ہرڈ کا ٹکٹ ہم ہی کروائیں گے آپ کا شوکت میاں کے چہرے پر تھوڑی مسکرہ ہٹ آ گئی وہ بولے بلدیو تم کل دکان پر آ جانا ٹھیک دس بجے خوشی کے مارے شکلہ جی اگلے دن پانچ منٹ بھی لیٹ نہیں ہوئے دکان کے پاس پہنچتے ہی ان کو کچھ الگ سا نظارہ دکھا دکان کے آگے چھوٹا سا پنڈال اور جھالر لگے تھے تھوڑا اور پاس آتے ہی شکلہ جی کا دماغ چکر گھننی کھانے لگا شوکت میاں کی دکان کا نقشہ ہی بدلہ ہوا تھا نیا فرنیچر پلاسٹک کا پینٹ اور نجانے کیا کیا بلدیو شکلہ شوکت میاں کے پاس گئے اور پوچھا چچا یہ بڑھا پہ میں کیا شوق چڑھایا شوکت میاں مسکرہ کے بولے تم آئے کارن ہم نے نئی دکان کھولیے بلدیو نا تم دکان بیچنے کا دباؤ بناتے نا گھر میں جھگڑا ہوتا نا ہمارے دماغ میں یہ آئیڈیا آتا شکلہ جی کو کٹو تو خون نہیں وہ جنجلا کے بولے مگر چچا یہ دکان ہے کسٹیٹ کی شوکت میاں نے چندر شیکھر کی طرف دیکھا مسکرہے اور کہا چنتہ مت کرو بلدیو پڑھا تمہیں ہاتھ سے ہی سرکائیں گے سبھی لوگ اکٹھا ہو گئے شکلہ جنہیں کھیجتے ہوئے پردہ ہٹایا اوپر ایک سندر سے بورڈ پہ لکھا تھا گل بہار سینٹڈ کینڈلز اینڈ سٹکس بلدیو شکلہ اب بھی نہیں سمجھے کئی گراہک اچھکتہ میں دکان پر آنے بھی لگ گئے تھے بلدیو شکلہ نے پوچھا چاچا یہ انگریزی میں لکھا کیا ہے شوکت میاں ایک گراہک سے بات کرتے کرتے سر اٹھا کے بولے لکھایا کہ بڑے میاں اب خوشبودار اتر سے بنی مومبتیاں اور اگربتیاں بیچیں گے خوشبویں وہی چہرہ نیا کیا ہوئے چنچے گر بس اتنی سی تھی یہ کہانی